جب رام راجے ہو گیا اور سب لوگ سکھ پورا کرینے لگے تب ایک دن بغوان شرنام چندرہ جی نے سوچا کہ جس ادیشہ کے نمیت سنسار میں ہمارا آنا ہوا تھا وہ ادیشہ پورا ہوا پرتوی سے راکشتوں کا بوجھ اتر گیا گو برامنوں کی رکشہ ہوئی اور دیوتا اور منیجن سکھی ہو گئے پرنتو ایک آوشک کارے ابھی کرنا باقی رہتا ہے وہ یہ ہے کہ ایودیا کے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی نگری میں بغوان شرنام کا اتار ہے اسی لئے ان کو بجن بھکتی کی آوشک نہ نہیں ہے وہ آپ سے آپ ہی بہو ساغر سے پار ہو جائیں گے لیکن یہ ان کی بھول ہیں اس بھول کو دور کر کے ان کو ٹھیک راستے پر لانا بھی ہمارا ہی کرتویا ہے ایسا سوچ کر ایک دن سب نگرواسیوں کو بھلایا آگیا ملتے ہی سب آیدیا واسی آگئے ان میں کل کے گروہ پروہیت برامن منی اور جنتا کے سب ہی لوگ تھے تب بغوان نے اپنے وچن ان چھبدوں سے پرارمب کیے کہے میرے نگرواسیوں میری وانی کو سنو میں اپنے ہردے میں کچھ ممتہ رکھ کر نہیں کہہ رہا ہوں اور نہ ہی کچھ آپ پر اپنی پربوتائی پرکٹ کرنے کا وچار ہے میرے وچنوں کو سن لو ان میں جو کچھ بھی تمہیں اچھا لگے وہ کرو پر ساتھی اس بات کو بھی دھیان میں رکھو کہ میرا پریہ اور میرا سیوک تو وہی ہے جو میری آگیا مانیں گا ہے بھائیوں اگر میں کچھ انیتی کی بات کہوں تو بے شک میرا بھہت یاک کر مجھے روک سکتے ہو یا آپ کو کھلی آگیا ہے آپ کو جس نمت بلائیا گیا ہے اس میں جو میرا ابھی پریہ ہے اس کو دھیان دے کر سنو یا منوشہ کا شریر اتی اتم بھاگیوں سے ملتا ہے جو کی دیوتاؤں کو بھی پرابت ہونا درلپ ہے ایسا صدگرنت کہتے ہیں یا منوشہ شریر سب سادنوں کا گھر ہے مکتی کا دوار ہے ایسے درلپ شریر کو پا کر جو اپنا پرلوک نہیں صدارتا وہ انت میں دکھ پاتا ہے اور صرف دن دن کر پستا آتا ہے کال کرم اور ایشور پر متھیا دوش لگاتا ہے واسطہوں میں دیکھا جائے تو دوش اس کا اپنا ہے کال نام سمیہ کا ہے سمیہ پر دوش لگانا کہ اسے بجن کرنے کے لئے سمیہ نہیں ملا کارموں پر دوش لگانا کہ اس کے بھاگیا میں بجن بکتی نہیں تھی ایشور پر دوش دینا کہ ایشور کی موج ہوتی تو وہ اسے بجن میں جرور لگا دیتا یہ سب دوش متھیا ہیں ان باتوں کی پرلوک میں کوئی سنوائی نہیں ہوتی ارے بھو ساگر نر سماج اسپائی سو کرت نندق منمتی آت مہن گتی جائی کہے بھائیوں اس منوش شریر کا پھل وشہ بھوگ نہیں ہے اور نہ ہی اس کا پھل سورگ کی پرابتی ہے کیونکہ سورگ بھی علپ کال کا ہی سکھ ہے جو انت میں پھر دکھ میں بدل جاتا ہے منوش شریر کو پا کر جو لوگ وشہ بھوگوں میں من لگاتے ہیں وہ مہا مورک ہیں وہ امرت کے بدلے وش گران کرتے ہیں جو منوش شپارس منی کو ہاتھ سے دے کر پتھر کو خرید کرتا ہے اس کو کوئی اچھا نہیں کہتا ہے بھائیوں چار کھانیوں میں چوراسی لاگ یونیاں ہیں یہ عوی ناشی جیو مایہ کی پرینہ سے کال، قرم، سوبہ اور گھنوں سے گلا ہوا چوراسی لاگ یونیاں میں برمن کرتا ہے اور گھومتا رہتا ہے ان نیچ یونیاں کے اندر اس بھٹکتے ہوئے عوی ناشی جیو کو جو کی ایشور کا ہی انچھے ہیں وہ ایشور دیا کر کے اپنے انچھ کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے اسے منوش شریر پردان کرتا ہے ایسی بناکارن کے صوبہ وک کرپا جب اس پر ہو جاتی ہے تو یہ بڑے بھاگیوں کی بات ہوتی ہے پھر کہتے ہیں کہے بھائیوں یہ منوش شریر سنسار روپی ساغر سے پار ہونے کے لیے ایک نوکہ ہے اور میری کرپا اس نوکہ کو پار لے جانے کے لیے انکل ہوا ہے اور صدگرو اس نوکہ کے ملا ہے ایسا سنیوگ ملنا بڑا ہی درلب ہوتا ہے بھاگوان فرماتے ہیں کہ منوش شریر انکل پون اور صدگرو ملا ایسے درلب سنیوگ کو پا کر بھی جو بہت سے پار ہونے کا یتنا نہیں کرتا وکرت گنہ ہے مند بدھی ہے اور آتما گاتی کی گتی کو پاتا ہے پریمیوں چوپائی میں بھاگوان نے کیسے اس پشت روپ میں اپنے سے بھی ادھیک گرو کو وشیستہ دی ہیں یعنی ان کے وچنوں سے یہ صدو ہوتا ہے کہ بھاہ ساغر سے پار کرنے کی جمعہ واری ہی سنت صدگرو کو قدرت کی طرف سے سونپی گئی ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی کرپا کو انکل پون بتایا اور سنت صدگرو کو ملا بتایا اب ہر انسان اپنے دل میں خود وچار کر سکتا ہے کہ کیا کیول انکل پون کے آدھار پر کوئی نوکہ پر بیٹھتا ہے اس کا اتر یہی ملیں گا کی قدابی نہیں واسطہوں میں ہر وچاروان انسان تب ہی نوکہ میں بیٹھنے کے لئے تیار ہوتا ہے جبکہ اس نوکہ پر ملا موجود ہوئے اس کا عرط یہ ہے کہ کیول سنت صدگرو ہی اس منوشہ روپی نوکہ کو سنسار ساغر سے پار لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بغوان نے یہ بھی فرمایا کہ جو منوشہ ایسے درلب سنیوں کو پا کر بھی پار اترنا نہیں چاہتا ارتھارت اس اواؤسر سے لاب اٹھا کر صدگرو کی وچنوں کے انسار بھکتی کی کمائی پوری طرح نہیں کرتا وہ بڑا ہی باغیہین ہے کہا جاتا ہے کہ جب چار کرپہ اس جیو پر ہوتی ہیں تب اس کا قلیان سمباؤ ہوتا ہے پہلی ہیں ایشور کی کرپہ دوسری ہیں سنتوں کی کرپہ تیسری گروہ کرپہ اور چوتھی جیو کی اپنی کرپہ منوشہ شریر کا مل جانا ایشور کی کرپہ ہے ستسنگ کا ملنا یہ سنتوں کی کرپہ ہے پھر گروہ سے نام کی پرابطی ہو جانا یہ گروہ کرپہ ہے اور چوتھی اپنے آپ پر منوشہ کی اپنی کرپہ ہے ایشور کرپہ سنت کرپہ گروہ کرپہ یدی یہ تینوں کرپہ ہو بھی جائیں پرنتو جب تک منوشہ اپنے اوپر آپ کرپہ نہیں کرتا ارثارت سنت ستگرو کے وچنہ انسار بھکتی اور پرمارت میں رچی نہیں دیتا تب تک کام کا بننا کٹھن ہوتا ہے بغانشی رام کے ابدیش سے ہم کو دو باتیں وچارنے یوگیں ملتی ہیں پہلی یہ کہ سورگ کا سکھ بھی کوئی واسطو ایک سکھ نہیں ہوتا یہ ابھی اندریوں کا ہی سکھ ہے جو شگرے ہی مل جاتا ہے روانی سکھ یا من کی شانتی سورگ میں نہیں ہے کیونکہ وہاں کے رہنے والے دیتا لوگ بھی دوسرے کی بڑائی دیکھ کر سہن نہیں کر سکتے وہاں بھی ارشا چلتی ہیں بلد جس ہردے میں ارشا کا تاپ ہو وہ ہردے سکھی اور شانت کیسے رہ سکتا ہے روانی شانتی کا قاریہ تو کیول منوشہ شریر کے اندر ہی پوراں ہو سکتا ہے یہی کارن ہے کہ سورگ میں رہنے والے دیتا لوگ بھی مرتیو لوگ میں آنے اور منوشہ شریر دھارن کرنے کی اچھا رکھتے ہیں جیسے بغوان نے فرمایا کہ سر درلب اور تھارک منوشہ شریر دیتاوں کو بھی ملنا درلب ہے اب یہ سوچنا چاہئے کہ یہ منوشہ اپنی ہستی سے کتنا بھولا پڑا ہے جو بار بار سورگ کی ہی رٹ لگائے رکھتا ہے سنتوں کا مارگ اتنا مہان اور اونچا مارگ ہیں کہ اس پر چلنے والا جیو اگر اپنے مارگ سے گر بھی جائے تو وہ گرتا گرتا بھی سورگ میں ہی گریں گا پرنتو اس کی اپیکشہ سنسار میں جو سکامی پوروش ہے اور کامنا سہیت شب کرم کان میں لگے رہتے ہیں وہ اس مارگ پر چلتے چلتے انت میں سورگ تک ہی پہنچ پاتے ہیں سورگ کے آگے نہ تو ان کے لئے کوئی منجل ہیں اور نہ ہی کمائی ہے ان کے جب تب سمست سادنوں کا فل سورگ تک سماپت ہو جاتا ہے سنتوں کا عبدیش ہے کہ اے منوشہ جس سورگ کو تُو اپنے جنم کا صدانت سمستا ہے وہاں کے رہنے والے تیری جگہ پر آنے کے لئے ترس رہے ہیں اب تجھے یہ سوچنا چاہئے کہ یہ جنم کتنا قیمتی ہیں اور اس جنم میں تجھے کیا کرنا ہے بغان شریر رام چندر جی کے عبدیش سے جو دوسری بات ہم کو وچارنے یوگیں ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ بغان شریر رام چندر جی نے ایودیا واسیوں کو عبدیش کرتے ہوئے کچھ لگاؤ لپیٹ سے کام نہیں لیا بلکہ ساپ ساپ کہہ دیا کہ اے ایودیا واسیوں کسی غلط پہمی میں آپ کو نہیں رہنا چاہئے اگر آپ اپنے جیون کا قلیان چاہتے ہیں تو آپ کو گروہ کی شرن میں جانا ہی ہوں گا کیونکہ گروہ ہی بہت ساگر کے ملاہ ہیں ان کے بنا منوش شریر کی نیا بہت ساگر سے پار نہیں ہو سکتی اور ساتھ ہی اس بات پر بھی جوڑ دیتے ہوئے فرمایا کہ یدی آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں تو میں اس پشت آپ سے کہتا ہوں کہ میرا سیوک میرا پیارا وہی ہے جو میری آگیا مانے گا سو میری آگیا یہی ہے کہ آپ کو روانی ترقی یا آتمی کنتی کے لیے گروہ کی شرن میں